گلگت پلدستان کا جو معاملہ ہے کافی پیچیدہ ہے تاریخیتی بار سے پیچیدہ ہے اور اگر ہم یونیٹی نیشن کی ریزولوشنز کو اگر سامنے رکھیں تو اس حوالے سے بھی کافی پیچید گیا ہیں جب سے پانچ اگست کے بعد سے آرٹیکل تھری سیونٹی تحلیل ہوا اور اس کی تنصیق ہو گئی اور اس کے بعد سے پھر یک آ یک جو ہے آرٹیکل تھرٹی فائف ایک کی بھی تنصیق ہو گئی اور انڈیا نے مقوضہ کشمیر کو اپنے ایک طرح سے ریاستی دائرے میں زم کر دیا اس کے بعد سے حالات کافی پیچیدگی کی طرف جا چکے ہیں اور اس کے بعد جو تحریک انڈیا سائٹ پر چلی سیرنگر میں جمعوں میں جو مظاہرے آج تک سیج میں ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ ظلم و جبر ہو رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کشمیری بھائی سرحت کے اس پار ہوں یا اس پار ہوں وہ امن سے رہیں چین سے رہیں ایک ریاستی سیٹ اپ کی شکل میں رہیں اور وہ یو ان کی جو قراردادیں ہیں اب یہ انیٹیڈ نیشن کے اوپر ہیں کہ وہ کس طرح سے وہاں پر پلیبیسائٹ کو کنڈک کرتا ہے اور جو یو ان کی قراردادیں ہیں اس کے نتیجے میں گلگت پلدستان آزاد کشمیر اور انڈین آکیوبائٹ کشمیر ہیں وہاں پر سلف رول کی بات کی گئی ہے جب تک وہاں پر پلیبیسائٹ نہیں ہوتا ہے وہاں پر سلف رول کا جو سیٹ اپ ہے وہ دینے کا کہا گیا تھا لیکن ظاہر بات ہے ہر ریاست کی اپنی اپنی پریارٹیز ہوتی ہیں وہ انڈین آکیوبائٹ کشمیر انڈیا کے زیر انتظام ہے اور اس طرح سے پاکستان میں آزاد کشمیر اور گلگت پلدستان وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہیں ریاست پاکستان کے زیر انتظام ہیں تو جو یہاں کی مقامی ہیں ان کی جو محرومیاں ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ریاست پاکستان گاہے بے گاہے مختلف طرح کی ریفارمز متعارف کرواتی رہی ہے اور اسی طرح سے گلگت پلدستان میں پرٹیکلرلی اگر دوہزار نو کا جو آرڈر ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں لائے گیا تھا جس میں نوردن ایریاز کا نام تبدیل کر کے گلگت پلدستان رکھا گیا اسی طرح سے ایک پیکش ملا جس کے تحت لسلیٹیو اسمبلی بنی اور تقریباً ساٹھ کے غریب امور پر قانون سازی کے اختیارات بھی ملے اور ساتھ ساتھ ایک جی بی کاؤنسل بھی تشکیل پائی تو یہ ساری صورتحال ہیں اور اس کے بعد سے پھر ڈیولپمنٹ پان سال ایک اسمبلی کی مدد پوری ہو گئی پھر دوسری اسمبلی آئی جو وفاق منون لی کی حکومت تھی تو انون لی نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی اور اس کے بعد سے اسی دوران دوہزار اٹھار میں ملکہ دوہزار پندر سے آنورڈ جو ہے یہ اس پہ بات چل رہی تھی اور لیکن دوہزار اٹھار میں فانیلی سرطاج عزیز کی جو ریکمینڈیشنز تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر گلگت پلستان کو اوبیوری سٹٹ اپ دلانے کے لیے ایک نمائندگی کا انظام کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس سرطاج عزیز کی جو ریکمینڈیشنز تھی اس کی روشنی میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی اور ساتھ ساتھ پاکستان کا آئینی اداروں کے اندر گلگت پلستان کی نمائندگی جس میں این ایف سی ہے اور دیگر جو بڑے آئینی اداریں ہیں ان میں نمائندگی کی بات تھی اب سرطاج عزیز کی جو ریکمینڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے گلگت پلستان کے اندر اوبیوری آئینی صوبے کا احتمام کیا جا رہا ہے اور یقیناً آنے والے الیکشنز میں وہ ٹرانسلیٹ تو نہیں ہو پائے گا لیکن الیکشن دوہزار تیس جو پاکستان میں جنرل الیکشنز ہوں گے اس وقت ہی یہ ممکن ہوگا کہ گلگت پلستان کی جو آنے والے ازمبلی اس کو تحلیل کر کے وہاں پر انتخابات کروائے جائے اور پاکستان کے اندر اس کا جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوتا پاکستان کے اندر اس کا انزمام ہو حال ہی میں ہمارے گلگت پلستان جنرلس فورم کے ہی نمائندوں نے جا کے فاقی وزیر سے ملاقات کی تھی اس کے بعد سے جو وہاں سے بریکنگ آئے تھی اس بریکنگ کے نتیجے میں بہت سارے ڈیولپمنٹس انفولڈ ہو گئیں اور اس انفولڈنگ کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ پاکستان کی جتنی بھی پارلیمانی جماعتیں ہیں اور اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کی مقتدر حلقوں سے ملاقاتے ہوئی تھی جس میں گلگت پلستان کا جو موجودہ سٹیپ ہے اس کو فردر ایمپاور کرتے ہوئے فردر اس کو اس میں تبدیلیاں کرتے ہوئے غوری آئین سٹیپ کی بات کی گئی ہے گوکی گزشتہ جو سرطہ جزیز کی کیمیٹک تھی اس میں کنسلٹیشن ہر سطح پہ ہوئی تھی اور ان کی ریکمینڈیشنز کی روشنی میں آئی اہ غوری آئینی سوگے آئی کا پروپوزل تھا لیکن اب جو ہے آگے جو آئی الیکشنز ہوں گے اس پر کیا آثر ہوگا یہ بہت بڑا اہم سوال ہے یقیناً جو بھی حکومت اسلامباد میں ہوگی آئی اس کو بطور اس ٹرنٹ کے طور پر استعمال کرے گی کہ ہم گلگت پلستان کو ایک آئینی سوگے کا درجہ دینے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آئی گلگت پلستان کے لوگوں میں خوشی کی لہر یقیناً ہوگی کہ ہماری نمائندگی قومی اداروں کے اندر موجود ہوگی اور جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کی حل طلب ہیں جو حل نہیں ہیں حل ہونے جائیں گے تو یہ ایک بہت نیک شگون بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے ڈائسنٹنگ جو وائسز ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں ڈائسنٹنگ وائسز یہ ہیں کی کنسلٹیشن گلگت پلستان کے مین سٹیک ہولڈرز ہیں اسے کیا جانا ضروری تھا جو کی ایک جاری عمل ہے آگے آنے والے دنوں میں جب یہ پیکج مکمل طور پر انفورس ہوگا تو اس وقت تک مجھے امید ہے ذاتی طور پر کہ اس کی انفورسمنٹ سے پہلے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز گلگت پلستان کے ہیں اور ازاد کشمیری ان سے مشاورت کے بعد سے اس کی انفورسمنٹ اور اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی سی پی کے حالے سے جہاں تک بات کی جائے تو سی پیک تو ایک گیم چینجر ہے اور گلگت پلستان کے اندر سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کی یقین انفورسمنٹ ہونی ہے وہاں پر گلگت پلستان کے اندر جو زونز ہیں وہ بننے ہیں انڈسٹرل زونز بننے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہنزہ جو ہے وہ گیٹ ہوئے ہیں سی پیک کا اگر ہنزہ پیچھے رہے گا تو سی پیک کے اندر مسائل آگے آ سکتے ہیں لیکن یہ کی بدخسمتی سے پچھلے پانچ سالوں میں اور اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی قومت تھی کوئی خاطر خواہ وہاں کام نہیں ہوا ہے بجلی جو ہے چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارے گھنٹے نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ سڑکوں کے مسائل ہیں وہاں بنیادی صحت کی سہولتیں نہیں موجود اور اس کے علاوہ اسکول دور دور ہیں وہاں سڑکیں موجود نہیں ہیں ایک طرح سے گلگت پلستان ہنزہ کا تعلیم یافتہ علاقہ ضرور ہے اور ٹورس ڈسٹینیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ گلد پلستان کا ٹورس ہنزہ جاتے ہیں لیکن بدخسمتی سے وہاں پر وہ سہولیات جو دی جانی چاہیے وہاں کی مقامیوں کو وہ نہیں دی گئی جی بیل ای سکس ہنزہ جو ہے وہاں پر دو سٹوں کے حوالے سے ایک عرصے سے بات چلی آ رہی ہے اس پر ایک کمیشن بھی بنا تھا کمیشن کی ریکمینڈیشنز تھی جس میں اس وقت کے جو ڈی سی گلگت تھے اور اس کے بعد سے دو اسسٹنٹ کمیشنرز ان کے ماتے حد تھے انہوں نے باقدہ اپنی ریکمینڈیشن دی تھی کہ اس کو دو حلقوں میں تقسیم کیا جائے چونکہ یہ سپارسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اور دوسری بات ہے کہ وہاں پر پاپولیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کم از کم دو سٹیں وہاں پر ہونی چاہیے ہنزہ کی عوام یہ چاہتی ہے کہ جو پرانا فرسودہ نظام ہے اس سے چھٹکار حاصل ہو لیکن اس کے لیے وہاں پر سیاسی اعتبار سے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا لوگوں کی پارسپیشن ہونی چاہیے ایرسپیکٹی آف اینی پارٹی ایفلیشن اگر ہنزہ کی عوام سامنے آتی ہے وہ اپنے مطالبات ٹھوس مطالبات لے کر تو آنے والے دنوں میں ہنزہ میں دو سٹیں ہنزہ کو دو سٹیں مل سکتی ہیں اور وہ بھی جو سابقہ جو ایک کمیشن بنا تھا اس کی روشنی میں دو سٹیں ملنے چاہیے اور ملیں گی تو ہنزہ کے جو درین مسائل ہیں وہ حال ہو سکتے ہیں خصوصاً بجلی اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی سروس وہاں پر نہیں ہے پروپر وہ ملنے چاہیے جو سیاسی عمل ہیں اس سے کسی بھی سیاسی جماعت کو محروم نہیں رکھنا چاہیے جو سیاست یا جمہور کا جو طریقہ کار ہے کسی بھی پولٹیکل ورکر کو یا سوشل ورکر کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے چونکہ وہ ان کی ان کے روٹس عام عوام کے اندر ہیں تو ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے بیہائنڈ بار رکھنا یہ انتہائی غلط عمل ہے اور اس کے علاوہ جو سانیہ اعتباد ہوا تھا اس کے بعد سے جو جس میں بابا جان اور اس کے ساتھ تیرہ سیران ہیں جن کو سیاسی بنیادوں کے اوپر بند رکھا گیا ہے اور اس کا بہت زیادہ ہنزہ کی عوام کو نقصان ہو رہا ہے انہوں نے بہت اچھی پولٹیکل مبلائزیشن کی تھی وہ عوام کے ساتھ عوام کے ہر دکھ اور ہر درد میں شریک تھے وہ عوام کے ہر مسئلے کا حل نکال کے ان کے نکالنے کے لیے حکومت وقت سے مطالبات کر رہے تھے لیکن یہ پیپلز پارٹی کی فہش غلطی ہے کہ اس وقت جو ہے ایک ریاست ریاستی مچنری کے ذریعے سے باپ بیٹے کا قتل ہوا اس کے بعد سے ان کو جو وہاں پر جو ایکٹیویسٹ ان کو اسیر کیا گیا ہے اور تا حال اب چھے سال ہو گئے ہیں بابا بابا جان اس وقت جیلو میں گل سڑ رہا ہے اس کے علاوہ ان کے ساتھ کے دیگر جو لوگ ہیں وہ سب بھی افتخار کربلائی ہے اور دیگر دوست ہیں ان کے ان کے کامریٹس ہیں وہ سب اس وقت گل سڑ رہے ہیں تو تمام سیاسی جماعت پاکستان کی جو مسلمین قنون ہیں پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ان سب کو عدالت کا رخ کرنا چاہیے الیکشن سے پہلے پہلے کی جو سیاسی اسیران ہیں جو جو پلٹیکل ایکٹویسٹ ہیں ان کو جلو سے نکالا جائے ان کو بھی سیاسی عمل کا حصہ بنایا جانا چاہیے ان کا بھی اتنا ہی اس علاقے پر حق ہے جس طرح سے ان سیاسی جماعتوں کا کلیم ایک ہمارا اس علاقے پر حق ہے وہی مسائل جو مجموعی طور پر گلد پلستان کے حلقتین کے بھی ہیں پینے کا ساب پانی دستیاب نہیں ہے وہاں پر سید کے مسائل ہیں وہاں پر روزگار کے مسائل ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر دیگر جو مسائل بجلی کے بڑے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے جب تک وہ مسائل حل نہیں ہوتے گلد پلستان میں مجموعی طور پر بجلی پینے کا ساب پانی سیحت سڑکیں اور اس کے علاوہ دہی ترقی اور شہری منصوبندی نہیں ہے اس کا ہونا لازمی ہے آنے والی جو حکومت ہے اس کو یہ فوکس کرنے چاہیے کم از کم پانچ سے چھے ایسے بنیادی مسائل ہے جن کا حل ہونا لازمی ہے اور جو بھی حکومت بنے گی گلد پلستان میں ان کو چاہیے کہ وہ عوام کے درینہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا ایک لاحی عمل تے کرے اور پریورٹی بیسس پہ ان مسائل کو حل کرے